ہی سٹوڈیو میں آپ کو خوشنا مدید کہتے ہیں آغاز میں سب سے پہلے بات کریں گے ڈالر کی اڑان کی ڈالر کی ریکارڈ توڑان کو کوئی بھی روپنے والا نہیں ہے انٹر بینک میں 69 پیسے اضافے سے 173 روپے 47 پیسے کا ہو گیا ہے اوپن مارکیٹ میں ڈالر 80 پیسے اضافے سے 174 روپے 30 پیسے کی بلند ترین سطح پر پہنچ گیا ہے ماہرین نے ڈالر کی بڑھتی قیمت ملکی معیشت کے لیے خطرناک قرار دے دی بڑھتا ہوا تجارتی خسارہ اور آئی ایم ایف سے مذاکرات میں ڈیڈ لاک روپے پر بھاری پڑنے لگے روپے مزید کمزور ہو گیا انٹر بینک میں ڈالر تمام ریکارڈ توڑتے ہوئے 69 پیسے کے اضافے سے 173 روپے 47 پیسے کا ہو گیا اوپن مارکیٹ میں ڈالر 80 پیسے مہنگا ہو کر 174 روپے 30 پیسے کی بلند ترین سطح پر پہنچ گیا مہاری میں ڈالر کی بڑھتی قیمت کو ملکی معیشت کے لیے خطرناک قرار دے دیا اسد رزوی کہتے ہیں سات مئی 2021 کو انٹر بینک میں ڈالر 152 روپے 28 پیسے کا تھا پانچ ماہ بارہ روز میں ڈالر 20 روپے 87 پیسے مہنگا ہونے سے درونی کردن کا بوجھ 2411 روپے سے زائد بڑھ گیا ہے موشی ترجیہ کاروں کا کہنا ہے کہ ڈالر کو کنٹرول کرنے کے لیے سب سے پہلے درامدات کو لگام ڈالنا ہوگی تاجر برادری نے خبردار کیا ہے کہ حکومت نے ڈالر کے پر نہ کاتے تو مہنگائی بھی ساتھ میں آسمان کو چھونے لگے گی جس سے غریب کا جینہ مزید دشوار ہو جائے گا عوام کو رلیف دینے کے لیے قائم یورٹیلٹی سٹور بھی مہنگائی کے سنامی میں بہ گئے یورٹیلٹی سٹور پر ککنگ آئل گھی کی قیمت 20 روپے فی کلو تک پڑ گئی شیمپو سابون کی قیمتوں میں بھی اضافہ ہو گیا یہ ریپورٹ دیکھیں حکومت کی طرف سے سب سےڑی کا ہاتھ کھینچتے ہی یورٹیلٹی سٹور بھی مہنگائی کے سنامی میں بہ گئے عوام کو مہنگائی سے رلیف دینے کے لیے قائم یورٹیلٹی سٹور پر گھی ککنگ آئل شیمپو اور نہانے کے سابون پھر مہنگی ہو گئے کھانے کو تڑکہ لگانا خواب بن گیا یورٹیلٹی سٹور پر درجہ اول ککنگ آئل 10 روپے سے لے کر 20 روپے فی لیٹر مہنگا ہو کر 345 روپے تک پہنچ گیا جبکہ 5 لیٹر کا کارٹن 1625 روپے سے بڑھ کر 1725 روپے کا ہو گیا ہے درجہ اول 16 روپے کے اضافے سے 320 روپے سے بڑھ کر 336 روپے فی کلو ہو گیا یورٹیلٹی سٹور پر گھی کا 5 کلو کا کارٹن 70 روپے تک مہنگا ہو کر 770 روپے کا ہو گیا یورٹیلٹی سٹور پر سابون اور شیمپو بھی اب سستہ نہیں ملے گا نہانے کا سابون 5 روپے کے اضافے سے 84 روپے کا ہو گیا جبکہ شیمپو کی قیمت 4 روپے بڑھ کر 195 روپے ہو گئی ہے آٹے کی بلا تحتل سپلائی کے لیے ملتان انتظامیہ کا بڑا ایکشن سرکاری گندم کا کوٹا خرد برد کرنے پر دو فلور ملوں کی لائسنس منسوخ کرتیے گئے ہیں 80 لاکھ روپے جرمانہ بھی آئیت کرتیا گیا ملتان مزل انتظامی کے جانب سے دو فلور ملز کے لائسنس کینسل کر کے قانونی کاروائے کا آغاز کرتیا گیا اس دوران کریم سنز فلور ملز سرکاری آٹے کے 436 تھیلے مہنگ داموں سپلائی کرتی پکڑی گئی ڈسٹک فوڈ کنٹرولر نے کریم سنز فلور ملز کو ایک لاکھ بارہ ہزار روپے جرمانہ آئیت کیا جبکہ یوسف فلور ملز کو کوٹے سے کم سپلائی اور کلت پڑا کرنے پر ایک لاکھ تین تیس ہزار جرمانہ کیا ڈیپٹی کمیشنر آمیر کریم خان کا کہنا تھا کہ سرکاری ریٹس پر آٹے کے فراہمی کے لیے سخت اقدامات سرو کر دیئے ہیں ذریبھر کی فلور ملز کی سپلائی لائن کی کڑی مونٹنگ کی جا رہی ہے تاہم مخصوص پوائنٹس پر آلہ میار کا آٹا کنٹرول ریٹ پر دستیاب ہے میاچنون بودلہ ٹاؤن سے نزائز زخیرہ کی گئی پچاس کلو گندم کی تین سو پچاس بوریاں برامت کر لی گئیں سیکٹی مارکٹ کمیٹی محمد ازر کے مطابق بوریوں میں موجود گندم کو ضبط کر لیا گیا ہے یہ مکان چودری شاہر نامی شخص کا تھا جسے سیل کر دیا گیا ہے گزشتہ سال بھی ملزم سے زخیرہ شدہ گندم برامت کی گئی تھی میاچنون بودلہ ٹاؤن سے زخیرہ کی گئی تین سو پچاس بوریاں برامت کی گئی ہیں ایک ایک بوری پچاس کلو گندم سے بھری ہوئی ہے گندم زبط کر لی گئی ہے چودری شاہر کا یہ مکان سیل بھی کر دیا گیا ہے گزشتہ سال بھی ملزم سے زخیرہ شدہ گندم برامت کی گئی تھی گندم اور چینی کوٹے کی سخت مونیٹنگ کی جائے کمیشنر ملتان ڈاکٹر ارشاد احمد ان ایکشن ہیں ہر فلور مل کو ویکارڈ ریجسٹر مرتب کرنے کا حکم دیا گیا ڈیپٹی کمیشنر کو از خود زخیرہ دوزوں کے خلاب کاروائیوں کو مونیٹر کرنے کی ہدایت کی گئی ہے کمیشنر ملتان ڈاکٹر ارشاد احمد کی سربراہی میں پرائیس کنٹرول کا ہم اجلاس ہوا جس میں کمیشنر ارشاد احمد کا کہنا تھا کریجسٹر میں گندم کوٹا آٹا چوکر کے تناسب ریٹیلرز کے نام درج کیا جائیں اس کے علامہ آٹا تھالے کے بزن میں کمی کی شکایات پر بھی سخت کاروائی کریں جبکہ زخیرہ دوزوں کے خلاب کاروائیوں میں مزید تیزی لائی جائے انہوں نے ڈیپٹی کمیشنر کو انصدادے گرام فروشی اور زخیرہ دوزوں کے خلاب کاروائیوں کو مونیٹر کرنے کی ہدایت کی ہے اس موقع پر ڈیپٹی کمیشنر آمیر کریم خان اور دیگر مطلقہ افسران موجود تھے جبکہ ویڈیو لنک کے دلیے ڈیپٹی کمیشنرز مطلقہ محکموں کی افسران بھی شرک ہوئے بہاول پور میں مزدہ اسوسییشن جنوبی پنجاب کے صدور کا حمجلہ سوا حکومت کی جانب سے تیل کی قیمتیں کم نہ کرنے پر احتجاج کی کال دے دی گئی پنجاب مزدہ اسوسییشن اسدہباز سمیت ملتان لودران لیہ مزفرگر اور دیگر شہروں کے صدور نے شرکت کی جنوبی پنجاب کے صدر اسدہباز کا کہنا تھا کہ ملک میں تیل کی قیمتیں کم نہ کرنے پر احتجاج کی کال دی جا رہی ہے پیٹوال اور ڈیزل کی قیمتیں بڑھنے سے کاروپار ختم ہونے کو ہے حکومت پیٹوال کی قیمتیں نیچے لانے میں تعابن کرے ورنہ دم دم مسکل اندر ہوگا جماعت اسلامی کا اسلام آباد ڈی چوک پر بیروزگار نوجوانوں کے لیے احتجاج کا اعلان دو نوجوان احتجاج میں شرکت کے لیے سائیکل پر بلوچستان سے اسلام آباد کے لیے دوانا ہو گئے سائیکل سوار نوجوان ملتان پہنچ گئے ہیں جہاں ان کا پرتبانک استقبال کیا گیا ہمیں ریپورٹ کریں گے جنید انوار جماعت اسلامی کا اسلام آباد ڈی چوک پر بیروزگار نوجوانوں کے لیے احتجاج کا اعلان بلوچستان سے احتجاج میں شریک ہونے کے لیے دو نوجوان سائیکل پر ملتان پہنچ گئے سائیکل سوار ولی سبحان اور محمد عبداللہ کا روئی سے گفتگو میں کہنا تھا کہ مہنگائی بیروزگاری کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں ایک کروڑ نوکری اور پچاس لا گھر دیکھنے اسلام آباد جا رہے ہیں رہنوما جماعت اسلامی اسرار حسین کا اس موقع پر کہنا تھا کہ عوام مہنگائی اور بیروزگاری سے تنگ ہیں بلوچ نوجوانوں کی حمد اور جرت کو سلام بیش کرتے ہیں ملتاند پہنچنے پہ جماعت اسلامی کے کارکنان نے ولی سبحان اور عبداللہ کا استقبال کیا اور ہار پہنائے اس موقع پہ راو عاصف عرفان ارچی عاصف علی راجبوت عرفان انساری حمزہ خان عاصف علی شاہ سمید دیگر پارٹی رینوہ بھی موجود تھے کیمرہ میں نعیم قریشی کے ساتھ جنید انور ملتان نون 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 مال پر ڈی جی خان میں مہنگائی کے خلاف دھرنا دے دیا گیا دھرنے میں شہریوں اور کسانوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی اور ہائے مہنگائی مار گئی مہنگائی کے نارے لگاتے رہے آج ہم نے پارٹی کی ہدایت پر پور امن اتجاجی کیمپ لگایا ہے اگلے مرلے میں ہم اپنے اس مہنگائی کے خلاف اور بدنوانی کے خلاف عمران نیازی کی حکومت کے خلاف عمام دشمر حکومت کے خلاف ہم چوک میں اور روڈو پر آئیں گے تیسرے مرلے میں ہم تاجروں کے ساتھ مل کر دکانے کی شٹر ڈاؤن کرائیں گے چوتھے مرلے میں ہم ملک میں پیہ جام کرائیں گے پانچویں مرلے میں ہم عمران خان تمہارے بتائے ہوئے طریقے سے اسلام آباد میں پہنچ کے تمہاری حکومت کو آخری تھکہ لگائیں گے آپ کو بتائیں کہ شوکت بھیکاری ایف بی آر کے ریڈار پر ساسوں کی جانج پرطال ایک کروڑ بیما پولیسی کے حوالے سے نوٹسز جاری سیطران لاکھے بینک اکاؤن کی پوچھ پرطال بھی شروع کر دی گئی ہمیں ریپورٹ کریں گے محسن الملک ایف بی آر نے شوکت بھیکاری کے گرد شکنجہ سخت کر دیا ان کا مشہور بھیکاری شوکت منظر عام سے غائب ہو گیا ایف بی آر نے ان کے بچوں کی ایک کروڑ روپے کی بیما پولیسی پر جواب مانگ لیا ایف بی آر نے شوکت بھیکاری سے ملتان کے سب سے مہنگے سکولوں میں بچوں کو پڑھانے اور ایچ بی آر میں ساڑھے سترہ لاکھ روپے ہونے پر بھی جواب مانگ لیا کچھ عرصہ قبل شوکت بھیکاری نے روحی کو بتایا تھا کہ اس نے بھیک مانگ مانگ کر تمام رقم اکٹھی کی ایف بی آر نے انکم ٹیکس کوشوارے جمع نہ کرانے پر شوکت بھیکاری کے خلاف کاروائی کا فیصلہ کیا صرف جنوبی پنجاب سے ڈھائی ارب روپے کی ریکوری کرنی ہے ڈیفالٹر لسٹ میں مالدار بھیکاریوں کے ساتھ تگڑے کاروباری حضرات بھی شامل ہیں کیمرہ ٹیم کے ساتھ محسن مولک ملتان ملتان ایف بی آر ٹیکس نہ دینے والوں کے خلاف متحریک ہو گیا ہے کمیشنر ایف بی آر زاہیدہ سرفرانس کہتی ہیں حکومت نے ٹیکس ڈیفالٹرز کے لیے پولیسی واضح کرتی ہے اب قانونی تقاضوں کے مطابق ڈیفالٹرز کے بینک اکاؤنٹ سے ٹیکس اکٹھا کیا جا سکے گا ٹیکس نہ دینے والوں کے گرد گھیرہ مزید تنگ کر دیا گیا ٹیکس ڈیفالٹرز کے بینک اکاؤنٹ سے خود ہی ٹیکس لینے کی پولیسی دوبارہ نافذ کر دی گئی کمیشنر ان لینڈ ریونیو زاہیدہ سرفرانس نے روحی سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ انکم ٹیکس اور سیلز ٹیکس نہ دینے والوں کے خلاف قانونی معاملات پر عمل کر کے ڈیفالٹرز کے بینک اکاؤنٹ سے ٹیکس لیا جا سکتا ہے اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے پر یہ ٹیکس زیادہ لگا ہے ہارش ہے یا یہ آپ کی انکم کے ساتھ کمنسوریٹ نہیں کرتا یا کسی وجہ سے آپ کے ایکس پارٹی فیصلہ ہوا ہے تو اس کے لئے آپ کے پاس ایپلیٹ لیبلز ہیں آپ کمیشنر اپیل، ٹریبیونل اور ایڈر ایپلیٹ فورا کو انوک کر سکتے ہیں زاہیدہ سرفرانس کا کہنا تھا کہ ایف بی آر ہر صورت ڈیفالٹرز سے ٹیکس کٹھا کرے گا جبکہ بینک اکاؤنٹس تک رسائی کے لیے چیئرمین ایف بی آر کو آگاہ کیا جائے گا پھر تمام تر عمل کو قانونی تقاضوں کے مطابق پورا کیا جائے گا کمیشنر انلینڈ ریونیو زاہیدہ سرفرانس کا کہنا تھا کہ ڈیفالٹر بینک اکاؤنٹس تک پہنچنے کے تمام تر عمل کو شفاف اور انفومیشن کو انتہائی راز میں رکھا جائے گا کیمرمین آمیر شاہ کے ساتھ محسن الملک ملتان رحیمیر خان میں ڈیئر سکھر ریلوے ڈوین شویب آدل ریلوے سٹیشن کی انسپیکشن کے بعد پھر اس کانفرنس کر رہے ہیں آئیے آپ کو دکھاتے ہیں ہماری جو آج ہماری آمد ہے رحیمیر خان ایک ہمارا جو سالانہ جو سلسلہ ہوتا ہے انسپیکشنز کا اس سلسلے میں ہم یہاں آئے ہوئے ہیں اس میں ہر سٹیشن پہ جا کے ہم خصوصی طور پہ سیفٹی کے حوالے سے ضرور پوچھتے ہیں کہ سیفٹی کے حوالے سے جو ہمارا ایکوپمنٹ ہے یہاں پر لائن کیلئر لینے کا لائن کیلئر دینے کا اس میں کوئی ایشو ہوتا ہے تو ہم اس کو دین اینڈ دیر ایڈریس کرتے ہیں اور سال کرتے ہیں اور یہ ہماری پیرارٹی ایریا ہے پیرارٹی ہمارا ایریا یہ بھی ہے کہ ہم ٹریک دیکھتے ہوئے آئیں جہاں جہاں ہمیں ایشوز ملیں اس کو وہیں دین اینڈ دیر اس کو ٹھیک کرنے کے ہم بتاتے آتے ہیں کہ ہم یہ کر رہے ہیں آپ کی بات بالکل صحیح ہے رہیمیار خان کو بہت زیادہ اہمیت حاصل ہے اور ہم اس اہمیت کو ایکسپٹ کرتے ہیں اور اسی وجہ سے ہم نے یہاں اسٹیو یہی رکھا ہے کہ ہم ڈیٹیلز اسٹیشن کی انسپیکشن کریں گے اور جو بھی شہریوں کے جو مسائل ہیں آپ کے طرح ہمارے پاس پہنچ رہے ہیں ہم اس کو سنیں گے ایڈرس کریں گے لازٹ ٹائم فیس بک کچھری پہ کسی دوست نے ہمیں کہا تھا کہ جو فیئر ٹیبل ہے وہ ٹھیک نہیں ہے اس کو ٹھیک کرانے کی ضرورت ہے اس میں قرائے نہیں پڑے جاتے اور اس کو بڑا کر کے لگائیں تو وہ ہم نے یہ ٹھیک کروا دیا تھا تو اسی طرح جو اگر کسی کا ایشو پتہ چلتا ہے تو ہم کوشش مکمل کرتے ہیں کہ ہم اس کو ٹھیک کر رہے ہیں تو جو کوٹے کی حوالی سے آپ نے کہا جو سٹیشن ماسٹر صاحب ہمیں بتائیں گے آپ کی جو ڈیمانڈ ہے ہم انشاءاللہ اس کو ضرور بھیجیں گے اور یہ جو کوٹا وغیرہ ہے یہ ہمیں ہیڈکوارٹر سے علاو ہوتا ہے تو یہاں کی جو ریپیزنٹیشن ہے یہاں کی جو بھی ڈیمانڈ ہے ہم ضرور وہاں تک پہنچائیں گے اور اپنی ہتھل امکان کوشش بھی کریں گے کہ اس کو ہم کروائیں وہاں سے میں نے آپ کو پوائنٹ آؤٹ کیا تھا یہ بہت اچھا کام ہو گیا چلیں اچھا ہو گیا سیکنڈ لی یہاں پر تھوڑا ساتھر عملے کی بہت کمی ہے اس کے لیے میں بات کر رہا ہوں کہ ایک ہی بندہ بچارہ لگا رہا ہے اس کے لیے میں نے کہہ دی ہے ڈی سیو کو میں نے کہہ دی ہے ایک اور بندہ دے دیں گے انشاءاللہ میں آپ سے یہ لاس چاہتا ہوں جیسے بدقسمت ہاتھ ساتھ ہوتے آئے ہیں پہلے بھی بہت ہم نے ہمارے جو افستران تھے ہم نے پہلے بھی ملاقاتیں کی ہیں تو اب کیا لایا ملک پیار کیا جا رہا ہے کیا ایمیزمن کا انتظار کریں گے یا ہم اور کوئی طریقے سے پٹڑی کو ادھک کریں نہیں اس میں جو ہے نا سکھر ڈیویجن کے لیے ہماری جو منسٹری ہے اور ہمارا جو ہیڈکوارٹر ہے منسٹری سے ہماری پالیسی بنتی ہے ہیڈکوارٹر سے ہماری امپلیمنٹیشن ہوتی ہے وہ ہمیں بیچتے ہیں کہ جی آپ اس کو ایمپلیمنٹ کریں تو ہمیں جو پتہ چلا ہے جو ہمیں علم ہے اس میں دو عرب روپے کیا جو پی سی ون ہے سپریم کورڈ نے پنجاب کے بلدیاتی داروں کی بحالی میں تاخیر کی تحقیقات کرانے کا فیصلہ کر لیا موجودہ اور سابق چیف سیکٹریز پنجاب اور سیکٹری لوکل گورنمنٹ کو آئندہ سامات پر ذاتی حیرت سے مطلب کر لیا گیا پنجاب حکومت نے بلدیاتی داروں کی بحالی کا نوٹفکیشن عدالت میں پیش کر دیا یہ ریپورٹ دیکھیں سپریم کورڈ نے پنجاب کے بلدیاتی داروں کی بحالی میں تاخیر کی تحقیقات کرانے کا فیصلہ کر لیا لاہور ہائی کورڈ کے حکم ناموں کی مسدقہ نقول طلب کر لی لاہور ہائی کورڈ میں پنجاب حکومت کے تحریر جوابات بھی طلب کر لیا گئے سپریم کورڈ میں بلدیاتی داروں کی ادم بحالی پر پنجاب حکومت کے خلاف توہین عدالت کیس کی سماعت چیف جسٹس گلزار احمد کی سربراہی میں دو رکنی بینچ نے کی چیف جسٹس گلزار احمد نے ریمارکس دیئے کہ پنجاب حکومت کے نوٹفکیشن کی ڈرافٹنگ ہی درست نہیں عدالتی حکم عدلی میں جو بھی ذمہ دار ہوا اسے کیفرے کردار تک پہنچایا جائے گا چیف جسٹس نے ریمارکس دیئے کہ پنجاب حکومت سمجھتی ہے بلدیاتی دارے انہوں نے بحال کیے تحقیقات کر کے معاملے کی تحت تک جائیں گے سیکٹری لوکل گورمنٹ پنجاب نورل امین مینگل نے جواب میں بلدیاتی داروں کی ادم بحالی کا سارا ملبہ وزیراڑا پنجاب پر ڈال دیا عدالت نے لاہور ہائی کورٹ سے تمام ریکارڈ طلب کرتے ہوئے کیس کی سماعت دو ہفتوں کے لئے ملتوی کر دی میر لاہور کرنل لٹائیڈ مبشیر جاوید نے میڈیا سے گفتگو میں کہا سپریم کورٹ کا ذمہ داروں کے خلاف کارروائی کا حکم تاریخی ہے کیا واقعی بلدیاتی نمائندے بحال اور فال ہو گئے ہیں بلدیاتی داروں کے سرباہان کو اختیارات دینے والا لوکل گورمنٹ ایک دو ہزار تینہ کو ختم کر دیا گیا صبح یہ سمبلی لوکل گورمنٹ ایک دو ہزار انیس میں پاس کرا چکی ہے اب ہوگا کیا جاننے کے لئے ریپورٹ دیکھئے بلدیاتی ادارے بحال تو ہو گئے لیکن ان کے اختیارات کا مسئلہ کھڑا ہو گیا ہے پنجاب حکومت نے لوکل گورمنٹ ایک دو ہزار تینہ کو ختم کر دیا اور لوکل گورمنٹ ایک دو ہزار انیس میں پاس کرا لیا نئے ایکٹ کے تحت جلہ کانسلز اور یونین کانسلز ختم ہو چکی سٹرکچر بدلنے سے سابقہ اہدوں کو نیا نام دیا گیا ہے میرز اور چیئرمین کے بینک اکاؤنٹس ختم ہو چکے ہیں کرائے کی امارتوں میں یونین کانسلز کے دفاتر ختم کر دیے گئے بلدیاتی نمائندے اپنے دفاتر کہاں اور کیسے سنبھالیں گے بلدیاتی اداروں کے سربراہان کو ان کی گاڑیاں تحال نہ مل سکیں تاہم ڈیرہ غازی خان کے میر شاہد حمید چانڈیا کا کہنا ہے کہ بلدیاتی اداروں کی بحالی کی نوٹفیکشن میں کوئی ابحام نہیں جو مزا تینہ کا بلدیاتی ایکٹ بحال ہے ادارے کام کر رہے ہیں دوسری جانب میاں عباس ایڈوکیٹ کا کہنا ہے کہ حکومت کو سپریم کورٹ کے فیصلے پر منوان عمل کرنا ہو دوہزا تینہ کے بلدیاتی نمائندوں کا ایکٹ بحال کیا گیا حکومت فلحال بلدیاتی ایکٹ تبدیل نہیں کر سکتی ہے بحالی کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں سپریم کورٹ آپ پاکستان کا چیز جسٹس نے یہ مربانی کی ہے کہ پنجاب کے جو منتخب نمائندے تھے ان کو دوبارہ سے بحال کر کر یہ پنجاب کی غیور عوام کے حق میں فیصلہ دیا ہے ذرائقہ کہنا ہے کہ لوکل گورنمنٹ ایکٹ 2019 کو موطل کرنے اور 2013 کو بحال کرنے کے لیے گورنر آرڈیننس کی ضرورت ہوگی دیکھیں اب اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے مولتان میں بلدیاتی نمائندے بحال مسلم لیگنون کی خوشی کا ٹھیکانہ نہ رہا رہنماؤں کے جانب سے مٹھائی تقسیم کی گئی لیگی رہنماؤں کہتے ہیں کہ بلدیاتی نمائندوں کی بحالی سے لوگوں کے مسائل ان کی دہلیز پر حل ہوں گے لیگنون ملتان کی جانب سے بلدیاتی نمائندوں کی بحالی پر جشن لیگی رہنماؤں آمیر منظور انساری کی جانب سے مٹھائی تقسیم کی گئی نون لیگی رہنماؤں کا کہنا تھا کہ بحالی پر اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہیں جتنا بلدیاتی سیٹ اپ ہے ہمارے چیئرمین حضرات میر ہمارے ڈپٹی میر انہوں نے سب کو مبارک بات پیش کرتا ہوں اس کے بعد انشاءاللہ جو یہ سپریم کورٹ نے یہ آرڈر دیا ہے کہ بلدیاتی داروں کو بحال کیا جائے اس کا انشاءاللہ بہت اچھا رسپونس ہمیں ملے گا کیونکہ بہت عرصے سے ہمارے بلدیاتی نمائندے کوئی کام نہیں کر رہے تھے ان کے پاس اختیارات نہیں تھے لیگی رہنماؤں کا مزید کہنا تھا کہ بلدیاتی نمائندوں کی بحالی کے بعد شہروں کے مسائل ان کی دہلیز پر حل ہوں گے سپریم کورٹ نے بلدیاتی نمائندوں کو ان کا حق دے دیا دوسرا میر صاحب ہو گئے چیئرمین حضرات ہو گئے وائس چیئرمین حضرات ہو گئے اگر ان کو پنجاب حکومت سی ایم پنجاب اور سیکرٹری پنجاب اگر بیچ میں کوئی بھی ڈسٹرپنگ پیدا نہ کرے تو یہ انشاءاللہ پہلے سے بھی اچھے طریقے سے پنجاب حکومت اور لوکل گورنمنٹ کو سروائف کریں گے انشاءاللہ آمیر منظور انساری کا مزید کہنا تھا کہ حکومت کو بھی چاہیے کہ بلدیاتی نمائندوں کے ساتھ تعاون کرے کیمرامین عبد الرحمان کے ساتھ جنید انور ملتان جنوبی پنجاب سیکٹویٹ میں اہم پیش رفت سپیشل ہیلتھ کیئر اور سکول ایڈوکیشن سیکٹریز کی سیٹوں کا اضافہ اب سیکٹویٹ کی تعداد سترہ ہو گئی ہے جنوبی پنجاب سیکٹویٹ میں تعلیم اور صحت کے دو نئے سیکٹویٹ کا اضافہ کر دیا گیا جس کے بعد سیکٹویٹ کی تعداد سترہ ہو گئی ہے جنوبی پنجاب سیکٹویٹ میں سیکٹریز پیشل ہیلتھ کیئر اور سیکٹریز کول ایڈوکیشن کا اضافہ کیا گیا جبکہ جنوبی پنجاب سیکٹویٹ میں مزید سیکٹویٹ بھی لانے پر غور جاری ہے جنوبی پنجاب میں نئے سیکٹویٹ جل تائنات ہوں گے صبح بھر میں کس کی کارکردگی اچھی ہے کس کی صفر ہے پنجاب حکومت نے تحصیلوں کے اسسنٹ کمیشنرز کی کارکردگی کا ریپورٹ جاری کرتی ہے کارکردگی ریپورٹ پر پر پرائس کنٹرول، پرائس دسپلی، ہولسل پوائنٹس اور گرونا ایسو پیز پرامل درامت کے حوالے سے جاری کی گئی ہے جس کا مطابق تحصیل سٹی ملتان اسسنٹ کمیشنر خاجہ اومیر محمود کا صبح بھر میں چھٹا جبکہ اسسنٹ کمیشنر خوشاب کا چوتھا نمبر ہے اسی طرح کارکردگی کے لحاظ سے اسسنٹ کمیشنر خانپور آٹھ میں حاصل پر نمی نمبر پر رہے جبکہ صبح بھر میں بطرین کارکردگی والی تحصیلوں میں رجحان اور کوٹ شٹا سارے فیرست ہیں لیڈی خان کی خوبصورتی کے لیے لاحے عمل مرتب کے لیے گیا ہے کمیشنر سارانسلم کا کہنا ہے کہ شہر کی خوبصورتی کے لیے کارپوریشن، سولرڈ فیس منجمنٹ کمپنی، پی ایچے اور دیگر محق میں مل کر کام کریں لیڈی خان کی خوبصورتی کے لیے لاحے عمل بنا لیا گیا ہے کمیشنر سارانسلم نے مطلقہ محقومت کے افسران کا اجداز بولا لیا شہر کی خوبصورتی کے لیے تمام محقمیں مل کر کام کریں کہ صفائی اور سیویج کے مسائل کے لیے کام کیا جائے گا مارکیٹ اور اہم مقامات کو تداب ازار سے پاک کیا جائے گا پی ایچے چاک، گرین بیرلز، میڈن، سپارکس کے بہتری پر خصوصی توجہ دی گئے مزفرگڑ کی بستی مہارہ میں کارپیٹ روڈ کی تعمیر شروع ہو گئی ہے شہری کہتے ہیں سڑکی بحال کے کام شروع ہونا خوش آئند ہے مگر ناکی سیور سسنم کے باعث مشکلات کا سامنا ہے مزفرگڑ میں بستی مہارہ میں کارپیٹ روڈ کی تعمیر کے کام شروع کر دیا گیا شہریوں کو کہنا تھا کہ ساتھ منسپل کارپیٹ روڈ بنایا جائے گا سڑکی تعمیر اچھا اقتام ہے مگر سیور سسنم کی جانب سے بھی توجہ دی جائے علیپور روڈ، ملتان روڈ، تھرمر روڈ، اٹسدران سے ٹوڑپورڈ کا شکار ہے مگر کسی نے کوئی توجہ نہیں دی اب یہ ساتھ کلومیٹر سڑکی تعمیر کا کام شروع کر دیا گیا ہے مگر ناکی سیور سسنم کے باعث سڑکی تعمیر متاثر ہو شکتی ہے رحیمیار خان میں پاکستان تحریک انصاف نے چک ایک سو دس پی فتح کر لیا مسلم لیگ نون کے حددران اور مقیم پی ٹو آئی میں شامل ہو گئے ہیں پارلیمنٹ سیکٹری چودری محمد شفیق کہتے ہیں کہ علاقے میں ریکارٹ رکھیاتی کام کرائیں گے آمید بھٹی کی ریپورٹ نواحی چک ایک سو دس پی سے مسلم لیگ نون کے حددران نے پارٹی چھوڑ کر پی ٹی آئی میں شمولیت اختیار کر لی پارلیمنٹ سیکٹری چودری محمد شفیق اور پی ٹی آئی کے رہنما چودری نائم شفیق چاکے ایک سو دس پی میں پہنچے تو علاقہ مقینوں نے پھول نچاور کر کے شاندار استقبال کیا چودری محمد شفیق نے تحریک انصاف میں شمولیت پر تمہاں مقینوں کو پارٹی رومال پہنائے اور ہشامدید کہا پورے گاؤں نے اعلان کیا ہے پی ٹی آئی میں انشاءاللہ تعالی یہ ہمارے ساتھ ہیں اور اس طرح ہماری پارٹی بھی مضبوط ہوگی اور میں ان کا دل کی گرائیوں سے شکریہ دا کرتا ہوں اور جو یہاں کے گاؤں کے دولمنٹ کے کام ہوں گے جو بھی انشاءاللہ تعالی ہمارے پاس فانڈ آئیں گے اور ہم پوری ان کی خدمت کریں گے پی ٹی آئی رہنما چودری نائم شفیق کا کہنا تھا کہ بہت حریک انصاف کو مزید مضبوط کر رہے ہیں ہم ان کو یقین دلاتے ہیں کہ جو آج انہوں نے ہمارے اوپر اعتماد کیا انشاءاللہ ہم ان کے اعتماد پر پورا اتریں گے اور آنے والے وقت ان کو خود وقت ثابت کرے گا کہ انہوں نے بہت اچھا فیصلہ آج جو کیا پارٹی میں شامل ہونے والے سرکردہ شرسیاب اور ہائشو نے پی ٹی آئی پر اعتماد کا اظہار کیا دنیا تو اپنے رہنماوں کے بعد جاتی ہے کہ ہمارے رہنما خود ہمارے پاس آگئے ہیں جو بھی معززین میرے ساتھ کڑے ہیں سب نے ہم نے پی ٹی آئی میں شمولیت کا اعلان کیا اور ہم چودری شفیق صاحب کے بہت شکر گزارے ہیں کہ ہمارے علاقے میں آئے بادلی وائنس ایکٹری چودری میں ہمیں شفیق کا کہنا تھا کہ علاقے میں تمام سہولیات کی فراہمی کو یقینی بنائیں گے کیمرمن انمت سوہیل کے ساتھ عامل بلٹی روحی رحیم یڑھان اڈیشنل آئی جی سوت پنجاب کیپٹن ریٹائر زفر اقبال حوان نے دو افسدان کے تکرر اور تبادلوں کے اقامات جاری کر دیا اڈیشنل آئی جی سوت پنجاب نے ایس پی حسن جہانگیر کو ایس پی گلگرس ملتان تائنات کر دیا جبکہ ڈی ایس پی نوی سرور کو ڈی ایس پی اورگنائز کرائن بہابلنگر تائنات کیا ہے اڈیشنل آئی جی سوت پنجاب نے تکرر اور تبادلوں کا نوٹیفکیشن جاری کر دیا ایک پنجاب ہائی وی میں پچیس کروڑ روپے کے کرپشن کیس کا معمولہ محکمہ آرڈٹ پنجاب نے لینڈ ایکوزیشن ریکارڈ کا فرانسک آرڈٹ کرنے کا فیصلہ کر لیا اینٹی کرپشن حکام کا مطابق دوہزار سولہ میں دوہزار ایس کے ریکارڈ فرانسک کا آرڈٹ کیا جائے گا فرانسک آرڈٹ ریپورٹ سے کرپشن حقائق مند ریام پر آئیں گے آرڈٹ ٹیم کو جل سے جلدی گئی ہے چاند اکنی ٹیم تمام ریکارڈ کی چھانبن کرے گی اینٹی کرپشن حکام نے پچیس کروڑ روپے کی کرپشن پر تین مقدمہ درج کی اسلامی انورسٹی نے طلبہ کو بڑی خوشخبری سنا دی فیصوں میں پچیس فیصد اضافہ میں کم ہی کر دی گئی مزید ایک اس ریپورٹ میں طلبہ زیادہ فیصوں سے پریشان تھے کئی بار احتجاج بھی کیا اب وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر اتر محبوب نے فیصوں میں پچیس فیصد کمی کا نوٹیفکیشن جاری کر دیا اسلامی یونیورسٹی کے 35000 تالے علم فیصوں میں کمی سے فائدہ اٹھائیں گے دس کروڑ کی ریایت ملنے پر طلبہ و طالبات خوش ہیں ادھارے قابل احترام ہوتے ہیں اگر طلبہ و طالبات کی شنوائی ہو جائے تو وہ اپنے ادھاروں پر فخر کرتے ہیں کیمرمن اکرم شاہین کے ساتھ محمود زہیر بھاولپور ملتان انتظام میں قدر تمام ملاد کی محفل ہوئی صبح وزیرت آوانائی ڈاکٹر اختر ملی کمیشنر ڈاکٹر ایڈ ساد احمد ڈیپٹر کمیشنر آمیر کریم خان اور سی پی او سمیت ارکان اسمدی شریک ہوئے ہمیں ریپورٹ کریں گے گوہر رحمان خدا کا ذکر کرے ذکر مصطفیٰ نہ کرے ہمارے موں میں ہو ایسی زبان خدا نہ کرے سرور کائنات و آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ماہ ولادت کے سلسلے میں ملتان انتظامیہ کی دانیف سے ملاد کی محفل سجائے گئی صبح وزیرت آوانائی ڈاکٹر اختر ملی کا کہنا تھا کہ سرور کائنات سے بھرپور محبت اور عقیدت ہمارے ایمان کا حصہ ہے خاص طور پر مبارک بات پیش کرنا چاہوں گا کہ ملتان میں جس لحاظ سے ان تقریبات کا آغاز کیا گیا ہے بہت سے اگلا میں اس طرح کی تقریبات نہیں ہو سکی جتنی ملتان میں ہوئی اور ڈی سی صاحب آپ کی اور آپ کی ٹیم اس بات پر مبارک بات کی مستحق ہے اور اصل میں تو ہے ہی ہمارا کہ ہم اپنی آخرت کا سماع پیدا کر رہے ہیں سماع کٹھا کر رہے ہیں کہ ہمیں آخرت میں ان چیزوں کا عجر ملے ہو ہمیں اپنی بخشش کی امید ہو کمیشنر ملتان ڈاکٹر اشاد احمد کا کہنا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام کائنات کے لیے حادیہ برحق بنا کر بھیجا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدر سب کے لیے بائیت سے نجات ہے اسلامی تعلیمات جو صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت اور بہائی چارے کا اور رباداری کا جو سبق ہمیں دیا ہے وہ سالی دنیا میں پرکیٹ ہو سکے اور دنیا کو بتا جا سکے کہ ہم لوگ بھی ہیں امن پسندی کے حوالے سے اور دوسروں پسندگی کے حوالے سے جو صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیمات ہی ہیں انہی کے اوپر ہم عمل پر آئے ہیں محفل ملات کی تقریب میں ڈپٹی کمیشنر آمیر کریم خان سی پیو منیر مسعود مار معاون خصوصی ہاری جعوید اخترانساری عراقین اسمبلی واصف مظہر ران کاسیم لنگا اے ڈی سی ریونیو طیب خان اخلاق احمد اور خادہ جلال الدین رومی شمیت دیگر شریک ہوئے شرکہ میں لنگر بھی تقسیم کیا گیا کیمرمن سفیر حیدر کے ساتھ گوھر رحمان ملتان